نمازکار سینٹر نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم سٹاکس کی بات چلیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں شیر بجار کی حلچل پر تیس مہی کو بازار تیزی کے سنکیت دیتے ہوئے سکسٹین تھاؤزنڈ سکس ہنڈر سکسٹی ون پوائنٹ فورٹی پر بند ہوا تھا لیکن اکتیس مہی کو بازار گیپ ڈاؤن اوپننگ کرتا ہے اور 16,578.45 پر کھلتا ہے اور 16,521.90 کا لوگ بناتا ہے اور پھر بازار میں تیزی آتی ہے اور 16,690.75 کا ہائی بناتا ہے لیکن پھر دو بجے کے بعد پھر پروفٹ بوکنگ ہوتی ہے اور سارے پوزیٹیف سینٹیمنٹ کو توڑتے ہوئے بازار 16584.55 کے لیول پر بند ہوتا ہے اور انٹری چارٹ پر ایک انشتیتہ والی کینڈل بنا دیتا ہے آج جن شیئرز کے داموں میں تیجی دیکھی گئی ان میں ONJC, مہندرین مہندرہ, NTPC, کول انڈیا اور JSW سٹیل شامل تھے وہیں سن فارما, کوٹیک مہندرہ, HDFC, ٹائٹن اور HDFC لائف کے داموں میں گراوٹ دیکھی گئی وہیں آج ادانی گروپ کے سات میں سے پانچ شیئر کے داموں میں کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ادانی گرین انرجی کے دام 12.21% نیچے گرے اگر ہم اس ٹاک کے پی ای ریشو پر نظر ڈالیں تو یا 611 کے آس پاس چل رہی ہے یعنی کی یا سٹاک بہت مہنگے ویلیویشن پر ٹریڈ کر رہا ہے ادانی پاور کے داموں میں بھی 5% کی گراوٹ دکھی اور اس میں لور سرکٹ لگ گیا یا سٹاک اپنے نویشکوں کو ایک سال میں 250% کا منافع دے چکا ہے ادانی ترانسمیشن کے داموں میں بھی 4.95% کی گراوٹ دیکھی گئی ادانی ٹوٹل گیس کے داموں میں 7.40% کی گراوٹ درج کی گئی اس ٹاک کا پی ای ریشو 564.33 کا ہے جو کی بہت ہائی ہے ادانی بلمار کے داموں میں بھی 4% کی گراوٹ درج کی گئی کیول ادانی انٹرپرائیسز اور ادانی پورٹس کے داموں میں معمولی تیجی دیکھنے کو ملی ادانی گروپ کی کمپنیوں کے داموں میں آئی مندی کی وجہ سے ان کی مارکٹ کیپ میں 83.000 کروڑ کی گراوٹ درج کی گئی اس گراوٹ میں ادانی گرین انرجی کا یوگدان لگ بھگ آدھا رہا یعنی کی اس کی مارکٹ کیپ میں 40.000 کروڑ روپے کی گراوٹ درج کی گئی وہیں آٹھ ٹیٹا گڑ بیگنز نے کوارٹر فور کے فائننشل ریزلٹس گھوشت کیے کمپنی کے کوارٹر آن کوارٹر اور ائر آن ائر بیسز پر کل آئے میں اجافہ ہوا ہے وہیں ٹیکس اور انیہ خرچوں کو چکانے کے بعد کمپنی کے نیت پروفٹ میں بھی کوارٹر آن کوارٹر اور ائر آن ائر بیسز پر اجافہ ہوا ہے اس کمپنی کے بہترین پردرشن کی جھلک اس کے بڑھتے ارننگ پر شیئر سے بھی دکھ جاتی ہے ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں کہ شیئر مارکٹ پر نیویش کرنے سے پہلے اپنے فائننشل ایڈوائزر کی اسلاح پکا لیں تاکہ آپ کو کسی پرکار کا آرثک نقصان نہ اٹھانا پڑے بیورو ریپورٹ سینٹر نیوز